یہی میرے بھائیوں سٹیج پر بیٹھنے میں تمام قائدین ادھر جو خواتین میری بہنیں میری ماںیں سب یہاں موجود ہیں السلام علیکم یہاں ہم مختصرا کیونکہ ساد رفیق سامنے بات کرتی ہے یہاں ہم قائد محمد نواز شریف شباز شریف ہم سا شباز اور آپ کی بھین مریم نواز کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب نے تیرہ دسمبر کو کہا جانا ہے اور وہ نرائب نائحل وہ چوٹ طولہ جن سے دھکے سے بھی آٹی پشاور کی میٹرو نہیں چلتی ان کی حکومت کو آخری ڈھکا دے لے جانا ہے اور میرے بھائیوں جیسے ساد رفیق صاحب نے کہا کہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو روٹی پینتس روپے کی ہوتی ہے جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو باون روپے کی چینی کتنے کی بکتی ہے ایک دو داس روپے کلو بکتی ہے اور جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آٹا پینتس روپے سے کتنا ہوتا ہے نوے روپے کلو بکتا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جب عوامی مینڈے ہوتا ہے تب میٹرو گنتی ہے شہباز شریف اورنچ ٹرین بناتا ہے نواز شریف اس ملک میں نوشنی پیدا کرتا ہے چودہ ہزار میگا ووٹ بجری بناتا ہے آپ لوگوں نے سب لوگوں نے تیرہ دسمبر کو پینتس روپے روٹی کے خلاف نکلنا ہے آپ سب نے ووٹ چوری کے خلاف نکلنا ہے آپ سب نے ان آتا چینی چورو کے خلاف نکلنا ہے آپ سب نے اپنی بجلی اور گیس چوڑی کے خلاف نکلنا ہے میرے بھائیوں آپ سب نے اپنی بہن مریم نواز کی لاج رکھنی ہے قائد محمد نواز شریف سے وعدہ پورا کرنا ہے اور شباز شریف جو آج ناہک جیل میں ہے آپ نے اُس سے اپنا وعدہ نبانا ہے حمزہ شباز سے وعدہ نبانا ہے اور مریم نواز جو ضروری اعلان کریں گی انشاءاللہ تیران دسمبر کو ان ووٹ چوروں کو ایک بات سمجھ آگئی ہے کہ جلسہ نہیں روک سکتے اسی طرح تیران دسمبر کو ان لوگوں کو ایک بات سمجھانی ہے کہ استیفہ دو گھار جاؤ اور ایک نیا الیکشن پاکستان میں ہو جو شفاف الیکشن ہو جس میں آٹی ایس کو نہ پٹھایا جائے جس میں سیلیکٹیب تولہ نہیں بلکہ آپ کے منتخب نوائل دے ہو ہاتھ کھا کر کے بتائیں تیران دسمبر کو سب کہا جائیں گے نواز شریف شباز شریف حمزہ شباز مریم نواز پاکستان توشون کی خود شریف ہاتھ کھا کرکم مریم نواز جلسہ دا گھر کی لم針 جنگ روگ ملChar implications مریم نوازم usuwal مریم نوازم PIB مریم نوازم قشرٹی بایر ورکش دلست مقا معلومی ککر جلسہ استیخنیوں ڈالبی قیئر ہمیں ہمیں اپنی پیپاک بھین سائرہ افزل تارٹ صاحبہ میری بھیر ہے اور میری خانچ ہے کہ آپ پرپور جوش کے ساتھ ان کا استقبال کریں نعرہ ایک ہی لگاؤں گا اس کا جواب دینا اس کے بعد میری بہن سائرہ افزل تارٹ اکماری بھین بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام پائیاں پیناں بزرگاں اور سٹیج کے جنہیں بیچے نے سب نو اسلام علیہ میں کوئی لمبی گال نہیں کرنی میں سنیاں سی تو اڈے ہلکے دے پارے اجا کے بیٹھ ریا ہے میں ہمیشہ تو سنتی ساں کے لون لیگزہ گارے میں خلال میرا چھوٹا بھائی ہے میاں وحید آنم صاحب کی میں بڑی عزت کرنی ہے میں لمبی چھوٹی گال نہیں کرنی صرف اکو گال کرنی کہ آج جنہوں نے عمران خان ووٹ دیتے ہیں نا او بھی بھی مندے اونا بھی توبہ کرنی کے جلسی کے اگری شیر آ رہے ہیں تو اکو گال کرنگی کہ ایک جلسہ نہیں ایک عام جلسہ نہیں ہر بندہ اے نہ سوچے کہ اگری جی اور مریم نواز آنے ہیں جلسے ہو جا رہے ہیں ایسا عام بھی ہو رہے ہیں کہ ایسا لوکانوں میں لے ہو رہے ہیں اور تیرہ ڈیسمبر دا جلسہ اے فیصلہ کرے گا کہ لار کے پاکستان کندے لارے مناakeی مطور حطان دے ہیں مطور پر اس کے پاکستان موسیقی میں بلا خوف تردید یہ بات کرتا ہوں کہ یہ وہ حلقہ ہے جو قائد نیا محمد دواز شریف سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے مشکل سے مشکل سے مشکل ادوار میں جو اس حلقے کا کردار رہا ہے جس طریقے سے یہ لوگ یہاں کے فاسی اپنے مخارفوں کے سامنے سیسا پرائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب نے جو تیرہ دسمبر کو انشاءاللہ آپ سے خطاب کرنا ہے براہ راست اس کے لیے منارے پاکستان کو اس لیے چنا گیا ہے کہ قرار دادے پاکستان منارے پاکستان میں منظور ہوئی تھی وہ بھی مسلم لیگ نے منظور کی تھی پاکستان بنانے کے لیے اب جب پاکستان لٹیروں کے ہاتھ میں آیا ہے یہ عمران نیازی وہ چور ہے جنہیں زندگیت کا بھی بٹوانی رکھیا پیٹری دا بل کوئی دنگا ہے گیس دا بل کوئی دنگا ہے خرچے کوئی ہور کر دا ہے یہ ای ٹی ایم رکھنے والا آدمی ہے اور یہ جب اتدار میں لی آیا تو یہ ووٹ جوری کر کے آیا ہے کیونکہ یہ نسلی چور ہے اس چور سے اور اس نے اس نے اس نے جو ملک میں نظام رائز کی اس کی توقات کوئی نہیں ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ جو لے کے آئے ہیں وہ بھی پشیمانی کا شکار ہیں مگر اب امران نیازی کی چوری سب کو بتائیں گے ثبوت دیں گے اور اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے وقت آئے گا وقت آئے گا وقت آئے گا امران نیازی اور اس کے تمام ایٹی ایل ان کو جیلوں میں بند کریں گے اور یہ ہمیں تانے دیتا ہے ہماری قیادت میں اٹھا تیلے کاتے ہیں جلا وطنیاں کاتی ہیں آج بھی جیل میں ہیں امران نیازی تم دو دن جیل میں نہیں نکال سکتے اور اس جلسے کی حوالے سے آپ نے یہاں سے پیدل نکلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی لاہور ایک طرف آپ نکلیں گے تو آپ ہی جلسہ کا بھر دیں گے انشاءاللہ اور رکاوٹوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے اشار کے ساتھ شاید وقت آنباسی صاحب کو دعوت دوں گا تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں بس انہی گل سمجھانی ہے وے نے دیئے وانگ ویریہ ساڑھے حد بھی آنی ہے اسیدے اسیدے پانگل دیوانے تو ساتھے نال نبیر ودا اسیدے جان تلیتے رکھی تو نجل جان بچانی ہے وے نے دیئے وانگ ویریہ ساڑھے حد بھی آنی ہے